بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد سمیر آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ خود ساختہ انقلابی لیڈر نواز شریف کو ایک اور شدید ترین دھشکہ لگا جس کے حوالے سے آج کی ویڈیو میں آپ کو اگاہ کریں گے آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ شیخ رشید کی جانب سے نواز شریف پر سنگین قسم کے الزمبات اید کیے گئے ہیں اور دس اہم ترین سوالوں کے جواب پوچھے گئے ہیں جس کی تفصیلات سے آج کی ویڈیو میں آپ کو اگاہ کریں گے آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ مولانا فضرمان مریم نواز کے نقشے قدم پر چل چکی ہیں جو یکم اکتو پر دوہزار بیس کو نیب پشاور میں مولانا فضرمان کی جو پیشی ہونے جا رہی ہے اس پیشی کے موقع پر اگر مولانا فضرمان نیب پشاور میں پیش ہوتے ہیں تو پھر دس ہزار جو ڈنڈا بردار فورس ہے وہ بھی ساتھ جائے گی اور اپنے پورت و شدد کارکنان کو بھی ساتھ لے کر جانے کا فیصلہ کی اس حوالے سے آج کی ویڈیو میں آپ کو اگاہ کریں گے لیکن سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ خود سختہ انقلابی لیڈر نواز شریف کے لیے مشکلات ہر آنے والے دن کے ساتھ اب بڑھتی جا رہی ہیں جو اتصاب کا جو دیرہ کار ہے وہ دن بہ دن وسیعہ تجار ہے وزیراعظم عمران خان صاحب کی جانب سے جی ایچ کی جانب سے واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ نہ تو کوئی این ارو ملے گا نہ تو کوئی ڈیل ملے گی جو سیاسی معاملات ہیں وہ آپ جا کر پارلیمان میں حل کریں جو آپ کے لیگل معاملات ہیں وہ جا کر اپنی عدالتوں میں حل کریں تو اس حوالے سے جو شریف خاندان ہے وہ بہت زیادہ مشکل میں ہے آپ نے دیکھا کہ جو نواز شریف کی جانب سے جو اے پی سی میں تقریر کی گئی جو مسلم لیگ نون پر ایک خودکاش حملہ کیا گیا اس کے حوالے سے دیکھیں کہ اس تقریر کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر آنے والے دن کے ساتھ مسلم لیگ نون بے نکاب ہو رہی ہے مسلم لیگ نون جو خفیہ ملاقاتیں کر رہی تھی جس طرح سے پسے پردہ بیٹھ کر بیٹڈو رابطے کیا جا رہے تھے این ارو مانگا جا رہا تھا ڈیل مانگی جا رہی تھی اور جس حوالے سے مریم نواز اور نواز شیف اداروں سے ڈیل لینے کی کوشش کر رہے تھے جس طرح سے اپنے نومیندے بھیج رہے تھے ڈی جی آئی ایس پی آر کے صرف ایک بیان نے مسلم لیگ نون کی سیاست کا جنازہ نکال دی ہے تو اس حوالے سے جو نواز شیف کی صورتحال یہ ہے کہ اب ہر چال جو ہے وہ نکام ہوتی جاری ہے تمام طرح جو ایک حرب استعمال کیا جاری ہیں وہ نکام ہوتے جاری ہیں کہیں سے جو خیر کی کوئی خبر نہیں آرہی صورتحال یہ ہے کہ جو نواز شیف کی جانب سے اے پی سی میں تقریر کی گئی اس تقریر سے نہ تو جو پارٹی کے اندر کے لوگ ہیں وہ خوش ہیں نہ شباہ شیف خوش ہے اس کے ساتھ ساتھ جو وزیفہ خور صافی ہیں جو حمیتی صافتی برادری ہے نواز شیف کی وہ بھی خاصے پریشان ہیں اور اس کے بعد جو سنے پہ سواگا یہ ہوا ہے کہ جو خفیان ملاقاتوں کا جو انکشاف ہوا ہے اس کے بعد تو مزید صافتی برادری جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے خلاف آپ کھل کر سامنے آرہی ہے آپ سلیم صافی کو دیکھ لیں آپ سویل وڑیش کو دیکھ لیں آپ حمد میر کو دیکھ لیں صورتحال یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہمیں تو یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم لڑیں گے مریں گے اور ہم ووڈ کو عصد دیں گے لیکن صورتحال یہ ہے کہ جب آپ پس سے بردہ بیٹھ کر بیکڈور عابطے کریں گے آپ چھپ کر ملاقاتیں کریں گے اینارو کی بھیک مانگیں گے تو پھر آپ زیادہ وقت کے لیے زیادہ لوگوں کو بے وکوف نہیں منا سکتے اب صورتحال یہ ہے کہ ایسن اقبال کے جانب سے ایک بیان سامنے آیا ہے کہ جو نوازشیف نے اے پی سی میں جو تقریر کی تھی وہ نوازشیف کا ذاتی بیان تھا اس کا پارٹی سے کوئی تلق نہیں آپ اندازہ لگئے ہیں کہ اس سے بڑھ کر نوازشیف کے لیے اب ایک جو حد تک ہے وہ اور کیا ہوگی نوازشیف کی ایک انسلٹ کیا ہوگی کہ خواجہ آصف ہوں یا پھر ایسن اقبال ہوں وہ بھی نوازشیف کے بیان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا ذاتی بیان تھا مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کا ایک وطیرہ ہے کہ ایک ہاتھ بالوں میں ہوتا ہے دوسرا پہوں میں ہوتا ہے کہ جو ہاتھ جو ہے وہ چل جائے اس کی صورتحال یہ ہے کہ جب تقریر کی گئی تو اس وقت سارے جشن منا رہے تھے مریم نوازشیف کو مبارک باز پیش کر رہے تھے لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ جب عوام کی جانب سے رد عمل کا سامنا آ رہا ہے جب حلقوں میں سیاسی حلقوں میں اب نوازشیف کو اور مسلم لیگ نون کو اپنی سیاسی بقا کی جنگ لڑنی پڑھ رہی ہے تو پھر صورتحال یہ ہے کہ اب کہا جا رہا ہے کہ نوازشیف کا جو بیان تھا وہ ذاتی بیان تھا اب اگر ہم اس کے حوالے سے بات کریں جو نوازشیف کو شدید رہی دھچکہ لگا ہے وہ یہ لگا ہے کہ اے پی سی کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب خفیہ ملوقاتوں کے جو ایک راستے وہ بھی راست جو ہیں وہ کھل کر سامنے آ رہے ہیں مسلم لیگ نون بینقاب ہو رہی ہے جو نمیندے بھیجے جا رہے تھے اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ شیخ رشید کی جانب سے اب انکشافات بھی سامنے آ رہے ہیں صورتحال یہ ہے کہ اب نیب نے جو مزید تحقیقات کا دہرہ کار وسیع کیا ہے نوازشیف کے خلاف جو توشخنہ ریفرنس ہے جس میں نوازشیف کو اشتیاری قرار دیا گیا ہے اس کے حوالے سے نیب نے اب مزید تحقیقات کا فیصلہ کیا ہے جس میں نوازشیف کی جدادیں اور نوازشیف کے احساسوں کی کھوج لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس حوالے سے نیب کی جانب سے خط لکھے گئے ہیں لاہورڈ ویلبرن اتھارٹی لڈی اے کو اور دیگر محکموں کو کہ نوازشیف کے احساسوں اور جدادوں کی تفصیلات کا ریکارڈ ہمیں دیا جائے اس حوالے سے جو بینک اکاؤنٹس ہیں اس کے حوالے سے بھی تفصیلات مانگی گئی ہیں نوازشیف کی جدادوں کے حوالے سے گاڑیوں کے حوالے سے نیب کی جانب سے جو تفصیلات مانگی گئی ہیں اس میں لڈی اے ڈیپٹی کمیشنل لاہور اکسائر رپارٹمنٹ اور نیجی بینکوں سے مانگی گئی ہیں جبکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ سابق وزیراعظم کی لاہور میں ایک ازار پانچ سو پچاس کنال سے زیاد ارازی کی دستویزات بھی طلب کی گئی ہیں نوازشیف کے زیر استعمال جو مرسلیز ہے جو لینڈ کروزر ہے اور دو ٹریکٹرز ہیں ان کا ریکارڈ بھی طلب کیا گیا اور لاہور کے نیجی بینک میں سابق وزیراعظم کے نام پر اکاؤنٹس کا بھی ریکارڈ مانگا گیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ ایک نیا اپنڈورا باکس ہوگا ایک نئی چیزیں سامنے آئیں گی کہ کس طریقے سے یہ چوری چھپے لوگوں کے اکاؤنٹس میں جس طریقے سے شیف خاندان کا ایک وطیر ہے کہ کسی ملازم کے نام پر کسی بہرچی کے نام پر کسی نوکر کے نام پر آپ مرسلیز لے لیتی ہیں کسی کے نام پر اربوں روپے کی ٹرانزکشن کا انکشاف ہوتا ہے تو یہ بھی ایک نیا بمش ہے لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ سوال سے کیا صورتحال سمجھ آتی ہے شیخ رشید کی جانب سے آج ایک اہم پریس کنفرس کی گئی ہے جس میں انہوں نے دس اہم سوال پوچھے ہیں نواز شیف سے کہ وہ ان کا جواب دیں اور انہوں نے کہا ہے کہ نواز شیف کو اب میں ملسید اکسپوز کروں گا کہ جس طریقے سے وہ ملک دشمنی کرتے آ رہے ہیں جس طریقے سے وہ دشمن ممالک سے رابطے میں ہیں انہوں نے جو سوال پوچھے انہوں نے کہا ہے کہ نواز شیف بتائیں کہ اسامہ بن لادن سے کتنی بار ملاقاتیں کی جو پہلا سوال انہوں نے پوچھا ہے شیخ رشید نے دوسرا سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ اجمل کساب کے گھر کا پتہ غیر ملکیوں کو کس نے دیا نواز شیف موڈی کو بار سے فون کیوں کرتے تھے نواز شیف بتائیں کہ سجاد علی شاہ پر حملے کے لیے لاہور سے بسیں کس نے بھیجی تھی یہ سوال پوچھے جا رہے ہیں شیخ رشید کی جانب سے اور کہا جا رہے ہیں کہ لندن سے پتھراؤں کی منصوبہ بندی کتنے دنوں میں ہوئی انہوں نے کہا ہے کہ ووڈ کی عزت کرتے ہیں ووڈ کی بات کرتے ہیں کورٹ کی بات کیوں نہیں کرتے نواز شیف کہتے ہیں کہ ہم ووڈ کو عزت دھیں گے ووڈ کی بات کرتے ہیں لیکن کورٹ میں جا کر اور عدالت کی حوالے سے بات کیوں نہیں کرتے بیماری کا بہانہ بنا کر عدالتوں سے فرار کون ہے ڈاؤن لکس کے پیچھے کون تھا سال دوزار تیرہ کے عام انتخابات میں کتنا خرچہ کیا قوم کو اگاہ کیا جائے کہ انتخابات کے لیے قطر سے کتنی رقم آئی یہ شیخ رشید کی جانب سے سوال پوچھے جاری ہیں انہوں نے کہا ہے کہ عدالت طلب کرتی ہے تو بہانہ بنایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ہمارے طبیعہ ٹھیک نہیں ہے اور عالمی چیف سے ملاقات کرنی ہو تو وہ کہا جاتے کہ یہ میرے لئے ایک عزاز کی بات ہے لیکن میں خفیہ ملاقاتیں نہیں کرتا دن میں ملتا ہوں خوشی سے ملتا ہوں پرحال یہ صورتحال ہے کہ نواز شریف کے لیے اب برے دن شروع چکے ہیں نواز شریف کو اب اپنی سیاسی بقا کی جنگ وہ لڑنی پڑھ دی ہے اس کی صورتحال یہ ہے کہ جب آپ اسٹیبلشمنٹ سے پنگا لیں گے اسٹیبلشمنٹ پر الزمات کی بھرمار کریں گے آپ لندن میں بیٹھ کر الطاف سین پارٹ ٹو بنیں گے تو پھر آپ یاد رکھیں کہ آپ کا بھی بہت کچھ جو ہے وہ اداروں کے پاس ہے آپ نے بھی ماضی میں بہت کچھ کیا ہے جو آپ نے جمہوریت کو نقصان پنجانے کی کوشش کیا ہے جو پاکستان کو نقصان پنجانے کی کوشش کیا ہے جس طریقے سے آپ لوگوں نے ووٹ کی تسلیل کیے اس کا سارا ریکارڈ جو ہے وہ اداروں کے پاس ہے تو اس حوالے سے پھر جب آپ کسی پر انگلی اٹھاتے ہیں تو پھر آپ کو یہ خیال رکھنا چاہئے کہ جو چار انگلی آنگی وہ بھی ہماری جانب آئیں گی تو صورتحال یہ ہے کہ اب جو انکشافات کا جو سلسلہ ہے وہ اب جاری ہے شیخ رشید نے کہا ہے کہ میں اب ہر ویک ان لوگوں کو ایکسپوز کروں گا بے نکاب کروں گا لیکن دوسری جانب وزیراعظم عمران خان صاحب کی جانب سے اور جی ایچ کیو کی جانب سے واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ نہ تو کوئی این ارو ملے گا نہ کوئی ڈیل ملے گی جو سیاسی معاملات جو ہیں آپ جا کر پارلیمان میں حل کریں جو آپ کے لیگل معاملات جو ہیں وہ جا کر آپ اپنی عدالتوں میں حل کریں تو اس لیے صورتحال یہ ہے کہ اب اداروں پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے اداروں کو بلیک مل کرنے کی کوشش کی جاری ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو سلسلہ کہاں جا کر رکے گا دوسری جانب جو سب سے امپورٹن بھائی ہے کہ مولانا فضل مان اب مریم نواز کے نقشے قدم پر چل چکی ہیں جس طریقے سے مریم نواز نیب لاہور پر حملہ آور ہوئی تھی وہاں پیشی کے موقع پر آپ نے پورتشدید کارکنان کو لے کر گئی تھی اور ہزاروں کی تداد میں جو کارکنان تھے انہوں نے جا کر نیب لاہور پر دھوا بولا وہاں پر آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے لڑے ہوئی کیا صورتحال پیش ہوئی مقصد یہ تھا کہ اداروں کو بتایا جائے کہ ہمارے پاس جو طاقت ہے ہم اس کا استعمال کریں گے لوگوں کو ہم اداروں کے خلاف کریں گے لیکن جو صورتحال یہ ہے کہ جو چوری ہے جس کا سوال پوچھا جا رہا ہے جس کے حوالے سے منی ٹیل مانگی جا رہی ہے اس کا جواب ہم نہیں دیں گے اب یہی جو صورتحال ہے یہی جو طریقہ کار ہے مولانا فضل رومان اپنا رہے ہیں یکم اکتوبر دوہزار بیس کو پشاہر نیب میں مولانا فضل رومان کی امدن سے زیادہ اساس اجاد کیس میں ان کی پیش ہی ہے اس حوالے سے نیب نے ان کو طلب کی ہے لیکن جو مولانا فضل رومان کی جماعت ہے ان کے جو بیٹی ہیں وہ بار بار دھمکیاں دے رہے ہیں کبھی فوج کو دھمکیاں دیتے ہیں کبھی داروں کو دھمکیاں دیتے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ مولانا فضل رومان کو اگر طلب کی ہے مولانا فضل رومان جائیں گے تو سادکار کنان بھی جائیں گے تو اس حوالے سے جو صبحی امیر ہیں جمعیت علماء اسلام کے مولانا عطاہ رومان انہوں نے پارٹی کی صبحی مجلس عاملہ کا تیس ستمبر کو اجلاس طلب کر لیا جس میں یہ غور کیا جائے گا کہ مولانا فضل رومان نے نیب پشاور میں پیش ہونا ہے یا نہیں ہونا اور اس ساری صورتحال کے حوالے سے جو مفتی محمود جن کو مرکز میں صبحی صلار علیہ مولانا عزیز احمد اشرفی کی زیر صدارت تمام صلاروں کا اجلاس بھی طلب کر لیا گیا اس حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا کہ نیب پیشی کے موقع پر دس ہزار جو جماعت انسار الاسلام ہے مولانا فضل رومان کی جو اڈنڈا پردار فورس ہے اس کے دس ہزار جو باوردی رضاکار ہیں وہ بھی نیب آفیس جائیں گے ان کے حوالے سے فیصلہ کیا گیا ہے تیاری شروع کر لی گئی ہے اور اب یہ جو ہے ایک نیا پاکستان کی سیاست میں ٹرینڈ جو ہے یہ جاری ہے کہ جب آپ عدالتوں میں جائیں کوئی آپ کو ادارہ بلائے کوئی آپ کی کرپشن پکڑی جائے اس سے کوئی سوال جواب کیا جائے تو پھر جو آپ کے جو کارکنان ہیں ان لوگوں کو آپ ساتھ لے کر جائیں اداروں پر دباؤ ڈالیں اداروں پر پتھراؤ کریں اور اداروں کو آپ یہ بتانے کی کوشش کریں کہ اگر آپ ہم سے پوچھوش کریں گے تو ہم یہ استعمال کریں گے ہم اپنی طاقت کا استعمال کریں گے ہم لوگوں کو اداروں کے خلاف اکسائیں گے ان کو اداروں کو اور عوام قابل میں لڑانے کی کوشش کریں گے تو یہ پاکستان کی سیاست میں اپوزیشن کی جانب سے ایک نیا ٹرینڈ جو ہے جو ایک متعارف کروایا گیا ہے جس کے بانے جو ہیں جس کے فونڈر مریم نواز ہیں اب دیکھتے ہیں کہ مولانا فضرمان جو ہے اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتے ہیں اداروں کے جانب سے بھی تیاری جو ہے وہ مکمل کر لی گئی ہے اس حوالے سے ادارے جو ہیں وہ اپنی تیاری کر رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے اس حوالے سے آپ کو اگاہ کریں گے اللہ کریم آپ کو حمین آسر و مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ